روس یوکرین یودو شروع ہوئے پورے چودہ مہینے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اس جنگ کے آگ شانت ہوتی نہیں دکھ رہی ہے اپنی اپنی نجی سوارت کے پیچھے لاکھوں زندگیوں کو نگلنے والے اس یودو کو لے کر ایک بڑے خبر سامنے آ رہی ہے یہ خبر روسٹ کے راشترپتی بلاد میر پوتن سے جڑی ہوئی ہے جس میں ان کی ہتے کے ساجش رچے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے دراصل تین مہین کے شام ہوتے ہوتے پوتن کے کریملین استطح کاریلے پر ایک ڈرون حملہ کیا گیا اس حملے کے بعد روسی راشترپتی کاریلے نے یوکرین پر راشترپتی پوتن کی ہتیا کرنے کا عروف لگایا روسی راشترپتی کاریلے نے بتایا ہے کہ کریملین نے ڈرون حملے کے ذریعے یوکرین بلاد میر پوتن کی ہتیا کرنا چاہتا ہے اس حملے کے بارے میں زیادہ جانکاری ماسکو کے رہنے والے ستھائی نوازیوں نے ساجہ کی جس کے مطابق اسثانیہ سمیہ کے حساب دو پہر دو بجے کے قریب کریملین کی دیواروں کے پیچھے ویسپورٹ کی آواز سنائی دی جس کے بعد کریملین کے اوپر آسمان میں دھواں اڑتے دکھائی دینے لگا اس دھوئے کے گوبار کو کچھ اسثانیہ لوگوں نے اپنے فون میں ریکارڈ کر لیا جسے وہاں کے ایک لوکل ٹیلیگرام چینل نے شیئر کرتے ہوئے اسے ایک ڈرون حملہ بتایا اب اس حملے کو لے کر تمام طرح کے اٹکڑے لگائی جا رہی ہیں اس گھٹنا کو لے کر سب سے پہلے کریملین سامنے آیا ہے اور اسے ایک سون یوچت آتنگ کی حملہ کرار دیا روسی سمچار ایجنسی تاز کے انوصار کریملین نے دھمکی برے لہزے میں کہا ہے کہ روس جہاں اور جب اوچت سمجھے جوابی کاروائی کرنے کا ادھکار رکھتا ہے یہ گھٹنا ایک آتنگوادی حملہ اور روسی راشترپتی کی حتیہ کا پریاس ہے اس گھٹنا پر خلاصے کرتے ہوئے روسی ادھکاریوں نے کہا ہے کہ حالی میں یوکرین نے کریملین کو بھی اپنا نشانہ بنانے کا پریاس کیا تھا جس کے دو ڈرون کو مار گرائیا وہیں کریملین استطر روسی راشترپتی کاریلے کے پروقت تھا دیمیتری پیسکوو نے اس ڈرون حملے کے دوران راشترپتی پتین کو کریملین میں موجود نہیں ہونے کی بات کہی حالانکہ اس دوران پیسکوو کو یہ صاف نہیں کیا کہ پتین اس وقت کس جگہ پر موجود تھے اس حملے کو لے کر لگ رہے تمام طرح کے اٹکلوں کے بیچ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس یودے میں امریکہ سمیت دنیا کے کئی دیش یوکرین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں لگبک 31 دیش ایسے ہیں جو یوکرین کو گھا تک ہتیار اور مسائل دے رہے ہیں امریکہ راشترپتی بائیڈن کے ساتھ بریٹین فرانس جیسے کئی انیہ دیش یوکرین کا دورہ کر چکے ہیں آج انہی دیشوں کی مدد کی وجہ سے یوکرینی سینہ روس کے جوانوں سے لڑتے ہوئے رسیہ دورہ کبزہ میں لیے گئے کئی پرانتوں کو چھڑانے میں سفل رہی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اب تک امریکہ نے یوکرین کو 1000 ملین یو ایس ڈالر کے ہتیار دیے ہیں اس کے علاوہ یوروپیا سنگھ کے ساتھ بریٹین فرانس نیدرلینڈ جرمنی سمیت کئی دیش یوکرین کو ہتیار سپلائی کر رہے ہیں سی این این کے ریپورٹ کے مطابق یو ایس اے کے راشترپتی جو بائیڈن نے جیلنسکی کو بچاس کروڑ ڈالر کی اترکت سینہ ساہیتہ دینے کی گوشنا کی ہے تو وہیں یوکرین کو مل رہے سینہ ساہیتہ پر دہ کنورسیشن نے خلاصہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ امریکہ نے دس کروڑ سے زیادہ گولے بارود یوکرین کو دیئے ہیں اس میں رائفلز، توپ، ہینڈ گن شامل ہیں اس کے علاوہ کناڑا، گریز، لیتھوانیا، نیدرلینڈ، پولینڈ، پورتگال، رومانیا، سلووینیا جیسے دیشوں سے بھی اس طرح کے ہتیار یوکرین کو مل رہے ہیں یعنی کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو روس یوکرین کے بیچ جاری اس ید میں کئی دیش کھلے طور سے روس کی نیتیوں کا ویروت کر رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں اس ڈرون حملے میں یوکرین پر بینا کسی ثبوت کے لگے آروپوں کو نرادھار ثابت کر رہا ہے بہرہال اب آگے دیکھنا ہوگا کہ دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں میں شامل روس اور اس کے راشترپتی کاریلے پر اس ڈرون حملے کی اصلی وجہ کیا ہے میرا ریپورٹ پنجاب کے سٹی ٹی وی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں